اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان محمد ساکب نومانیا سٹوڈیو کراچی سے میں نومانیا کنڈیڈے سکول کے بچوں کو بالخصوص اور پورے پاکستان کے بچوں کو بالعموم نومانیا کے اوفیشل یوٹیوب چینل نومانیا فاؤنڈیشن پر خوش حمدید کہتا ہوں میں نومانیا کنڈیڈے سکول کے میڈیا ٹیم کا ممبر اور نومانیا کنڈیڈے سکول کے پروگرام اسلامیک ٹائم کا پروڈیوسر تو پیارے بچوں آج ہم آپ کے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی اچھا موضوع جو کہ ہے صفائی نصف ایمان ہے تو آپ تمام پیارے بچوں کا مزید وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں نومانیا اسلامیک لیبریری جہاں حضرت علامہ بختونیر صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے دہو ونسلی ونسلیمو علی رسوله الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واللہ يحب المطہرین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین پیارے بچے اور بچیوں نومانیا کنٹری ڈے سکول سسٹم کے طرف سے ہمارا یہ چوتھا موضوع ہے والدین اور جھوٹ کی لعنت اور محنت کی برکت آج کا موضوع ہے ہمارا صفائی نصف ایمان ہے پیارے بچوں دین اسلام میں صفائی کی اہمیت اور خصوصاً کائنات کی انسانیت میں مسلمانوں کا طرح امتیاز ہے صفائی پاکیزگی پاک صاف رہنا آپ نے آپ کو صاف رکھنا اپنے رہن سہن کو اور حد تل امکان اپنے محلے اپنے علاقے اور اپنے ملک کی صفائی کیلئے جدوجہد کرنا صفائی سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر ایک سو آٹھ میں یہ فرمایا اور اللہ تعالی خوب صاف ستھرہ رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ جس عمل سے اللہ انسان سے محبت فرمائے پاکیزگی پیارے بچوں وہ عادت ہے وہ عمل ہے جس سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کے کلاب میں اللہ نے اپنے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ کو حکم فرمایا سورہ مدسر میں آیت نمبر چار میں وَثِيَابَكَ فَطَحِرَ اور اپنے لباس کو صاف رکھ ہمارے دین اسلام میں توحارت کی اہمیت اس بات سے پتا چلتا ہے کہ پانچ وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے ہر نماز کیلئے توحارت ضروری ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں جب تم نماز کا ارادہ فرمالو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو دھولو اپنے سروں پر مسا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو تو پانچ وقت انسان پاکیزگی ستھرائی کی حالت میں نماز پڑھتا ہے اور یہ ضروری ہے وضو نماز کیلئے شرط ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو باویس میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے پاکیزگی کی علامت یہ اچھے انسان کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ صاف سترہ رہتا ہے وہ اچھے بچے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لباس اپنے بیک وغیرہ یعنی مکمل طور پہ وہ ہر وقت اپنے پاکیزگی پر ناوخون چھوٹے کرنا بالوں کو صحیح رکھنا اور صبح جب اٹھتے ہیں تو صاف سترہ ہو کر نہا کے سکول جانا اور جب واپس جاتے ہیں پھر اپنا یونی فارم چینج کر کے پھر نہا لیتے ہیں اور حد تل امکان کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنے گلی کوچیوں میں اور اپنے سکول میں صفائی کے لیے محنت کرتے ہیں اسی لیے کہ اللہ رب العزت پاکیزگی کو اس قدر پسند فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں قرآن مجید فرقان احمید میں فرمایا کہ دیکھ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو تم بھی اس کے مثل ایک کتاب لاو لیکن اگر تم سچے ہو اپنے معاونین کو بلالو لیکن اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کی اندھن انسانیت انسانین کافر اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئے اس کے بعد اس قرآن کو ماننے والوں کے لیے خوشخبری سنائی کہ اے محبوب آپ خوشخبری سنائی یہ پچیس نمبر آیت ہے ان لوگوں کو جو امالہ اور اعمال صالحہ کیلئے کیے ہیں ان کے لیے جنت ہیں جس میں نہر روان دوا ہیں اور پھر کیا فرمایا ان کے لیے ان کے لیے پاکیزہ ستری پاک ساف بیویاں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ پہلے پارے میں آیت نمبر اکسو پچیس میں رب کائنات نے اپنے دو انبیاء پیغامبران اسلام کو ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل زبیہ اللہ کو حکم فرمایا اللہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا الْاِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ اور ہم نے حکم فرما ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو انطہرہ یہ کہ تم دونوں صاف رکھو بیتیا میرا گھر یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف لِلطَعِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُقَّعِ السُجُودِ اس میں تواف اور اعتقاف اور رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے یہاں تھا کہ اتنے بڑے عظیم و شان انبیاء کیا فریضہ تھا کہ وہ اللہ کے گھر کو صاف اور ستھرا رکھے تو جب اس قدر بڑے بڑے انسان اس کائنات میں انسانیت کی تبلیغ کرنے والے وہ اللہ کے گھر کی صفائی اور ستھرائی پر معمور ہے تو پتہ چلا یہ بہت اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ انسان صاف اور ستھرا رہے اس پرانے پاک جس کو ہم رات دن پڑھتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا یہ عزت والے صحیفوں میں ہے یعنی لوح محفوظ میں مرفوعات متوہرہ اور بلندی والے پاکیزہ ہیں متوہرہ کا لفظ آیا ہے وہ ایسے فرشتے ہیں لکھنے والے ہیں جو نیک ہیں اسی طرح حدیث مبارکہ میں پیارے بچوں حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا مالک اشعری وہ اس حدیث کے راوی ہیں فرمایا کہ اتوہور شطر الایمان یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے تو یہ ہم ایسے نہیں کہتے بلکہ یہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے آقا مولا علیہ السلام کا فرمان ہے یہ حدیث مسلم شریف میں چار سو بیالیس نمبر پر مرقوم ہے تو فرمایا اتوہور شطر الایمان طہارت پاک صاف رینا یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایک رواد میں آدھا ایمان تو پوری حدیث یوں ہے اتوہور شطر الایمان والحمدللہی تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہی تملأانی او تملأا ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصداقة برحان والصبر دیا والقرآن حجت لکا او عليک كل الناس یغدو فباعع نفسه فموطقها او موبقها یہ پوری حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے نصف ایمان کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے اور اللہ کی تعریف الحمدللہ اور یہ پلڑے میزان کو بھر دیتا ہے یہ کلمہ اور سبحان اللہ والحمدللہ ان کے بارے میں دو روایت تملأانی او تملأا دونوں بھر دیتے ہیں مابین السمائی والارض زمین اور آسمان کے مابین میں یعنی اس قدر نیکیاں ہیں اور نماز نور ہے اور صدقہ برحان ہے اور صبر یہ روشنی ہے اور قرآن اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ کے نجات کی علامت ہے اور اگر آپ نے اس کے مخالفت کی تو پھر آپ کی حلاکت بربادی کے علامت ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمام لوگ صبح کرتے ہیں تو اپنے نفس کو بیچ رہے ہوتے ہیں فروغ کر رہے ہوتے ہیں یا انہیں آزاد کرتے ہیں اور یا انہیں حلاک کر دیتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ میں ات تہور شطر الایمان ایک اور حدیث مبارکہ میں بخاری کے حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربعت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے امت کو بلائے جاگا قیامت کے دن کہ کس حالت میں کہ ان کے آزائے وضو سفید ہوں گے چمک رہے ہوں گے خوبصورت ہوں گے اور سارے وضو سے کہ انہوں نے بار بار توہارت پاکیزگی یعنی پانی سے حاصل کیا تو جس سے ہو سکے کہ وہ اپنے اس پاکیزگی کو اس روشنی کو سفیدگی کو اپنے آزائے کی سفیدگی اور چمک کو بڑھائے تو وہ آزائے یعنی اگر یہاں تک دونے تھوڑا زیادہ دھولیں تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ توہارت قیامت کے دن بھی کار آمد میں کار آمد ہے اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرما اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے پیارے بچوں گندگی اور ساف سترہ نرنہ یہ انتہائی کمزور لوگ اور ناسمجھ لوگوں کی علامت ہے ایک مرتبہ جالی نوس جو کہ یونان کے بہت بڑے طبیب تھے وہ اپنے غلام سے کہنے لگے کہ آج مجھے وہ ماجون لے کے دے دے جو پاگلوں کو کھلائے جاتا ہے خادم نے کہا آپ کیوں کھاتے ہیں بولا اس لیے کہ آج میں ایک جگہ تھا اور ایک دیوانہ وہ گندے لباس میں میرے پاس آکے بیٹھ گیا تو مجھے لگا کہ میرے اندر بھی کچھ اس قسم کے عادتیں ہیں جو پاگل لوگ دیکھ کر میرے پاس آتے ہیں حالانکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں ساف سترہ ہوں یعنی یہ وہ اشارہ کر رہا تھا کہ ساف لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ ساف لوگوں کا کام ہے گندے لوگوں کے ساتھ گندے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام یعنی روایت پوری یوں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص وہ چاہتا ہے کہ ان کے کپڑے اچھے ہوں اور ان کے جوتے اچھے ہوں تو کیا یہ بھی تکبر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نائی نائی ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تعالی خود جمیل خوبصورت پاکیزہ ذات ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے اور تکبر تو یہ ہے کہ حق کو نمانا وغمت الناس اور لوگوں کو حقیر جانا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے آپ کو جس قدر ہو سکے صاف رکھو اور کیوں کہ اللہ تعالی نے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ پاکیزگی پر رکھی اور اس قدر پیارے بچوں جو انسان اپنے آپ کو گندگی سے وغیرہا وغیرہا جس سے انسان آلودہ ہوتا ہے نہیں بچاتا تو اللہ کے نبی نے ایک دو قبروں پر گزرے تو فرمایا ان دونوں پر عذاب ہے ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کرتا تھا دوسرے کو وہ اپنے آپ کو پشاب سے نہیں بچاتا تھا تو دین اسلام کا جیسے میں نے کہا تر امتیاز ہے صفائی دنیا کے جتنے اقوام میں ترکیافتہ لوگ ہیں وہ بھی اس قدر گندے رہتے ہیں کہ وہ پاکیز قدر نہیں حاصل کر سکتے کیوں کہ ان کے پاس ایسی شریعت نہیں ہے جو ہمارے آقا مولا علیہ السلام نے ہمیں دی تو آج ہمارا موضوع جو تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے پیارے بچوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ رات ہو یا دن ہو آپ سکول میں رہیں یا گھر میں رہیں آپ نے آپ کو بھی صاف اور ستھرہ رکھیں یہ اچھے بچوں کی علامت ہے اس سے ذہن تیز ہوتا ہے اسے انسان بیماریوں سے دور رہتا ہے اور ماحول کو بھی سکول کو بھی اور راستوں کو بھی گندگی سے بچائیں رب کائنات سے دعا ہے ہمیں صاف اور ستھرہ رہنے کی جدوجہد اور خود بھی صاف ستھرہ امید ہے کہ آپ تمام لوگ کو یہ ویڈیو بہت اچھ لگی ہوگی اس سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل نومانیا فاؤنڈیشن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک ضرور کر دیجئے گا تو ملتے ہیں پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھئے دعا میں حد رکھئے اللہ حافظ